الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اونٹ ایک بہت ہی مشہور جانور ہے اس جانور کے اتنے زیادہ حقائق ہیں جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے یہ جانور دنیا میں سب سے زیادہ دیر تک رہنے والا جانور ہے یہ جانور بہت زیادہ کھاتا ہے اس جانور کے پیچھے کی ریر کی ہڈی میں بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ ہڈی بہت ہی زیادہ باہر کو نکلی ہوتی ہے اس کے موہ کے آگے کپڑا کیوں لگاتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ سام کیوں کھاتا ہے اس کو سام کھانے سے کون سے بیماری ہڑتی ہے اور یہ عورتوں کی طرق کیوں نہیں دیرتا یہ اسلام کے دائرے پر کیوں زیادہ چلتا ہے ایک عربی شخص نے جب اس پر حملہ کیا تو اس نے کیا کیا یہی آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا چار ٹانگوں والا یہ جانور واحد جانور ہے جو کہ رینگستان جانور کے بارے میں ایک صورت غوشیہ میں اشاد ہے کہ اس جانور کی ہڈی کی اوپر شیطان ہوتا ہے اس ہڈی میں شیطان ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کی ہڈی کو کچھ اس ٹائپ کا بنایا رہا ہے کہتے ہیں کہ جب بھی تم اونٹ پر بیٹھو تو پہلے کلام پڑھو اللہ سے ڈرو اور اپنی کیفیت کا اظہار نہ کرو کاش ہم لوگ یہ کریں کیونکہ جب ہم اونٹ پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک شیطان کا خطرہ ہوتا ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے اگر تو ہم اسلام پر چلنا چاہتے ہیں ناظرین اونٹ دنیا میں جب سے آیا ہے اس نے انسان کی بہت زیادہ مدد بھی کری ہے یہ جانور اورتوں سے بہت زیادہ پردہ کرتا ہے اللہ نے اس کو بہت ساری ایبیلیٹی سے نوازا ہے یہ جانور ایک واحد ہی ایسا جانور ہے جو کہ ریگستان پر چلے اور یہ جانور واحد ایسا جانور ہے جو کہ چارہ پلاس رید کھاتا ہے اس جانور کو سام کھانے کے عادل جانور کو ایک بیماری لگتی ہے اور جس کی ہی وجہ سے یہ سام کھاتا ہے اس کا اور کوئی علاج نہیں ہوتا اور یہ اسی وجہ سے سام کھاتا ہے لیکن سام کھانے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس کا کہا جاتا ہے کہ یہ آنسو بہت زیادہ قیلتی ہوتے ہیں اور ان کو پروپرلی ریسکیو بھی کیا جاتا ہے ان آنسو کو ذہی پر بھی گرنے نہیں کرتا ہے ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ کے گوشت کو کھانے کے بعد وضو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ جانور کے شریع کے اوپر ہی شیطان ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وضو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس جانور کے گوشت کو کھانے کے بعد بھی وضو کرنا منع کیا گیا ہے اور اس کے پاس رہنے کے وجہ سے بھی وضو کرنا منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے گوشت کے اندر بھی کچھ ایسے ہی چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے کہ اس کی ریر کی ہڈی پر ناظرین پھر بھی اس کا گوشت حلال رکھا گیا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ جانور ایک پوری طرح اسلامی جانور ہے اس لیے اس کو گوشت کھانے کا ہمیں حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں اونٹ کو پردے میں بھی دیکھا گیا ہے اونٹ اپنے موہ کے سامنے ایک بہت ہی عجیب سا ماسک پسند کرتا ہے اس ماسک کو لگانے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اونٹ اس کو پسند کرتا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اونٹ ایک ناپاک نہیں بلکہ پاک جانور ہے اور یہ اسلامی جانور ہے یہ ہر وہ کام کرتا ہے جو کہ ایک انسان مسلم کرتا ہے اس جانور کو پردے کی عادت ہے اور یہ کسی بھی عورت کو دیکھ کر سٹریس میں بھی آ جاتا ہے اس لیے یہ جانور گریز کرتا ہے اور اس کو آگے مو کے آگے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ پردہ کرتا ہے ناظرین ایک دفعہ ایک عربی شخص نے اونٹ کے بچے کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ انتہائی ظلم کیا اس کے بچے سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے سپوراً اس کا قتل کر ڈالا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ اس وقت سب سے زیادہ پانی پینے والا جانور ہے اور اس قتل کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ جانور لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے چیزیں خاص طور پر اپنی ماں کے سامنے نہیں دے جانور کی سکن کو کپڑوں بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس جانور کی خاصیت واقعی بنیاء میں معنی رکھتی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو کوئی تر ہی ختم کرتے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر ڈالیے کیونکہ ہم ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیوز لاتے رہے ہیں